فیمس ٹریول ویلاؤگر روزی گیبریل نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے ان کی کیا داستان ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیا یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے میرے ساتھ رہیے گا کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے اسلام علیکم دوستو عزیز و رفیقو کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے آج میرے حوال کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے سارا دن فلو کی کیفیت رہی ہے اور بخار میں تبتا ہوا اس کمبل کے نیچے دوار آؤں لیکن آج ایسی ہی خوشخبری میرے سامنے آئی کہ مجھ سے رہا نہیں گیا سوچا کہ مختصرہ نہیں سہی لیکن فلبدی آپ سے کچھ گفتگو کر کے اس خبر کو آپ تک پہنچاؤں اگر کہ آپ نے اب تک اس خبر کو نہیں سنائے وہ خبر کیا ہے وہ خبر یہ ہے کہ معروف ٹریبل ویلاؤگر روزی گیبریل نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے الحمدللہ سبح الحمدللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے آج کل یہی خبریں آ رہی ہیں حمزہ علی عباسی نے الہاد چھوڑ کر دوبارہ اسلام قبول کیا میں نے اس پر ویڈیو بنائی ہے یشمہ گل صاحبہ جو کہ ٹی وی ایکٹریس ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ پہلے الہاد میں وہ داخل ہوئیں مذہب کو چھوڑا اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے سفر کو بتایا اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ یہ روزی گیبریل صاحبہ جو پاکستان میں بالخصوص ٹریول ویلاؤگ بنانے کے حوالے سے بہت جو ہے وہ شہرت کی حامل ہیں اور انہوں نے پورے پاکستان کا ایک بائیک پر ٹور کیا تھا اور ان جگہوں کو جو پاکستان کی چھپی ہوئے مقامات ہیں سیاحتی مقامات ان کو ایکسپلور کیا اور ان کو بڑے امدہ طریقے سے پیش کیا تھا انہوں نے پاکستان میں جا کر جب اسلام کے بارے میں گفتگو کی اسلام کو دیکھا اسلام کو سمجھا تو آج انہوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا ہے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے بھی اور بحیثیت پاکستانی ہونے کے بھی کہ ان کے لیے جو اسلام کا راستہ بنا وہ کسی بھی طریقے سے بن سکتا تھا لوگ مختلف بعض قرآن حکیم پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں باس کا کچھ اور سفر ہوتا انہیں جوابات اسلام سے مل جاتے ہیں تب وہ قبول کرتے ہیں لیکن روزی گیبریل نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان جب وہ آئیں تو اس کے بعد ان پر ایسی حقیقتیں منکشف ہوئیں کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ یہ ہے صحیح راستہ جسے وہ ساری زندگی ڈھومتی رہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے آج اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا یہ اعلان انہوں نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ میں کیا ہے بڑی طویل سی پوسٹ ہے انگریزی میں ہے اس میں انہوں نے ساری باتیں بیان کیے ہیں تو بجائے اس کے کہ میں اپنی بڑھ بڑھ کرتا رہوں اور آپ کو جو ہے وہ پکاتا رہوں میں یہ چاہوں گا کہ انہیں کے انگریزی بیان کا اردو ترجمہ اور اس پر اگر کوئی ہلکہ پھلکہ تفسرہ ہوا تو وہ میں آپ کو سنا ہوں اور جیسے میں نے کہا کہ یہ میں کوئی پلان کر کے نہیں کر رہا بس فلبد ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ میں اپنی لیپٹوپ سے ان کی اس پوسٹ کو پڑھ رہا ہوں اور اس کا کچھ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تو جی یہ لیپٹوپ میرے سامنے ہے اس وقت اور اس میں جو پوسٹ ہے روزی گیبریل صاحب صاحب کی اوفیشل پیج سے اس میں وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے جو ہیڈنگ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا یا میں اسلام میں منتقل ہو گئی ہوں اسلام کو میں نے اختیار کر لیا پھر کہا اس کے بعد انہوں نے یہ کوسٹن لکھا ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہوئیں جس کی وجہ سے میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اپنی زندگی کا اور اب وہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے انشاءاللہ کہا کہ جیسا کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا جیسا کہ میں نے مازی میں بھی آپ سب کو بتایا تھا کہ یہ جو پچھلا سال گزرائے یا پچھلے کچھ سال گزرائیں میری زندگی کے مشکل ترین وقت میں شمار کیا جا سکتے ہیں اور مجھے جو زندگی کے چیلنجز درپیش ہوئے اس کی وجہ سے میں ان نتائج پر پہنچی ہوں جن میں سے ایک بڑا نتیجہ یہ آج کا فیصلہ ہے کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی جب میں ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اس وقت سے میرا جو ہے وہ خدا کے ساتھ بھی ایک سپیشل تعلق رہا ہے اور خدا کی مخلوق کے ساتھ بھی میں نے ہمیشہ ایک سپیشل کنیکشن بنا کے رکھا ہے اور محسوس کیا ہے میرا جو راستہ تھا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آسان نہیں ہو سکتا ہے یعنی انتہائی مشکل تھا میرا جو یہ راستہ رہا ہے آج تک کا اور اس راستے کے دوران میں نے اپنے دل میں بہت سا خصہ بہت سا خوف دبائے رکھا ہے جس کی وجہ میری زندگی میں آنے والی وہ دردناک واقعات اور حقائق تھے ہمیشہ میں اپنے خدا سے یہ پوچھتی رہی اسے بھیک مانگتی رہی اسے چیلنج کرتی رہی کہ وائی می میں ہی کیوں آخر یعنی کہتی ہیں کہ یہاں تک کہ مجھ کو یہ احساس ہوا کہ یہ جتنا بھی کچھ ہوا ہے جس کے بارے میں میں آج تک شکایت کرتی آئیتی خدا سے کہ وائی می وائی می یہ دراصل اللہ کے ایک ultimate plan کا حصہ تھا اور یہ suffering جس کو میں وہ تکالیف وہ pain جس کے بارے میں میں خدا سے شکایت کر رہی تھی دراصل وہ شکایت کے قابل نہیں تھے بلکہ وہ تو شکر کرنے کے قابل تھے کیونکہ اللہ نے اسے کسی خاص وجہ سے میری زندگی میں داخل کیا تھا اور مجھے یہ realization ہوئی یعنی اس بات میں جائے بغیر کہ کیا میری زندگی کے اندر جو ہے نا ماضی میں واپتیات ہوتے رہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ چار سال پہلے میں نے اپنے آبائی مذہب کو ترک کر دیا تھا اب ان کا آبائی مذہب کیا ہے یہ میں نے معلوم نہیں کیا لیکن پولینڈ کے اندر کرسچینٹی غالب ہے تو بہت غالب امکان ہے کہ عیسائیت ان کا مذہب ہوگا لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کے بارے میں میں نے ابھی تک تحتیق نہیں کیا going down a deep path of spiritual discovery exploration of self and the great divine اور پھر میں جو ہے وہ بہت تفصیل سے اس spiritual path پر گئی ہوں یعنی میں نے اپنے آپ کو کھوجا ہے اس روحانیت کو کھوجنے کی کوشش کی ہے اپنے آپ کو exploration of self اپنے آپ کو یعنی خودشناسی کی کوشش کی ہے and the great divine اور اس ذات کی بھی جس کو آپ divinity سے تعبیر کرتے ہیں جسے divine کہتے ہیں یا جس کے لیے ہم مسلمان اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں i never let go to the site of the creator in fact my curiosity and connection only grew stronger یعنی سارے سفر کے دوران یہ تکالیف پریشانیاں challenges میرا آبائی مذہب کو ترک کرنا ان سب کے باوجود کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے خدا کے تصور کو ماننے سے انکار کیا ہو یعنی میں کبھی atheist نہیں بنی کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ بھئی یہ کائنات جو ہے نا وہ کسی بنانے والے یا چلانے والے کے بغیر جو ہے نا اس وقت ہمارے اردگرد موجود ہے تو یہ کبھی نہیں ہوا بلکہ اس کے برعکس میری جو curiosity تھی یعنی میری جانچنی کی کوشش اور میری طلب وہ اور مضبوط ہوتی چلی گئی میرا جو تعلق تھا وہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا خدا کی جانے پھر کہتی ہیں کہ یعنی اب میری زندگی جو ہے وہ خوف کی وجہ سے نہیں چل رہی تھی پہلے جو میں نے مضب قبول کر رکھا تھا یا جو میں نے خدا کے بارے میں تصورات قائم کیتے اس کا محر خوف تھا یعنی میں فیر کی وجہ سے خدا کو مان رہی تھی یا ترک کر رہی تھی لیکن اب میرے دل میں کوئی فیر نہیں تھا اب میں جو خدا کو ڈھونڈ رہی ہوں سپریچوالیٹی کو ڈھونڈ رہی تھی یا اپنے آپ کو کھوج رہی تھی کہ کیا حقیقت ہے حقائق کیا ہیں اس کی ڈرائیونگ فورس اب فیر نہیں تھا اب میں فیر سے آزاد تھی اور میں اسی کیفیت میں یعنی اس آزادی کی کیفیت میں اس فیر سے نگلنے کی کیفیت میں میں سچ کی تلاش کر رہی تھی رائٹیس پات یعنی سرات مستقیم کے طلبگار بنی ہوئی تھی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جیسے جیسے مجھے زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس حاصل ہوتا رہا تجربات ہوتے رہے جیسے جیسے میں نے زیادہ سے زیادہ دنیا کی مختلف حقیقتوں کو وٹنیس کیا ان کو انیلائز کیا ان کی ٹرو نیچر کو سمجھا اور اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ احساس ہوا I wanted to be free کہ میں تو free ہونا چاہتی ہوں میں آزاد ہونا چاہتی ہوں یعنی اب یہ آزادی سے مراد اکثر لوگ کیا لیتے ہیں خدا سے آزادی لیکن یہ کس کو آزادی کہہ رہی ہے سنیے free of the pain and shackles that was my hell یعنی میں اس تکلیف اس عذیت سے نکلنا چاہتی تھی جو کہ میرے لیے جہنم منے ہوئے ہیں liberation from the anger hurt and misalignment میں آزادی چاہتی تھی غصے سے جو میرے اندر تکلیف ہے اس سے اور misalignment یعنی جو میں اپنے مقام سے ہٹی ہوئی ہوں ان ساری چیزوں سے میں آزادی چاہتی تھی I wanted peace in my heart forgiveness and the most profound connection with all میں یہ چاہتی تھی کہ مجھے سچا سکون اپنے قلب میں حاصل ہو میں معاف کرنے والی بن سکوں اور میں ایک profound connection یعنی ایک بہت گہرا تعلق جو ہے وہ سب کے ساتھ قائم کر سکوں یعنی خالق کے ساتھ بھی اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی and thus started my journey تو یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کیفیت میں میرے سفر کا آغاز ہوا میری خودشناسی اور میرے خودشناسی کے سفر کا آغاز through the kindness humble grace and the way of the muslim people I met along my pilgrimage inspired my heart to seek further یعنی جو رحم میں نے دیکھا جو انکسار میں نے دیکھا ان تمام مسلمان لوگوں میں جن سے میں ملتی رہی اپنے اس سفر کے دونان جس کو یہ pilgrimage سے تعبیر کر رہی ہے ہم تو اسے travel vlog کہتے ہیں کہ یہ مسلم ممالک میں جانا سفر کرنا بالخصوص پاکستان میں انہوں نے قابل ذکر وقت گزارا ہے تو اس جگہ کو یہ اس pilgrimage سے تعمیر کر رہی ہے کہ جتنا جتنا میں مسلمانوں سے ملتی رہی ان کی humbleness ان کی kindness نے میرے قلب کو inspired my heart to seek further میرے قلب کو نتاثر کیا کہ میں اور جو ہے وہ کھوجوں اور جو ہے اس پاتھ کو جاننے کی کوشش کروں کہ حقیقت آخر کیا ہے کونسا دین یا اللہ کوئی ہے تو کونسی وہ ذات ہے جس نے مجھے تخلیق کیا ہے اور یہ سب کچھ واقعات کا ذمہ دار ہے یا چلا رہا ہے یعنی میں نے ایک مسلم ملک میں دس سال گزارنے کے بعد یعنی دس سال انہوں نے مسلم ملک میں گزارے تو یہ مسلم ملک کونسا ہے یتیناً یہ پاکستان کی بات کر رہی ہے کہ دس سال ایک مسلم ملک میں گزارنے کے بعد اور سارا جو ریجن ہے اس میں بہت زیادہ ٹریول کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو ٹریولنگ ہے وہ انسان کو سکھاتی ہے کسی بھی کتاب سے زیادہ آپ کو سیاحت سفر حقائق سے روشناس کراتا ہے آپ کے ویژن کو براؤٹ کرتا ہے آپ حقیقت سمجھنے کی میڈیا پروپیگنڈا سے نکلنے کی اور اپنے کنکلوجن بنانے کی توفیق دیتا ہے اسی کو قرآن ایک چیز کو observe کی آیا observe one thing مجھے ایک چیز بڑی سمجھ میں آئی اور وہ کیا چیز تھی سلامتی سکون یعنی انہیں وہ پیس محسوس ہوا بڑی عجیب بات ہے پاکستان اور پیس مجھے معلوم ہے کچھ مولدین جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو پہلی کروٹے بدل رہوں گے کہ ابھی بس جلدی سے کومنٹ لکھوں کہ سالہ پاکستان ادھر تو وہ سب سے زیادہ ٹیرررسٹ کنٹری اور اس طریقے کی باتیں کرنا جو وہ کہیں گے اس کے اندر اور ظاہر ہے ان کا یہ کہنا وہ حق بجانب بھی ہے کہ واقعی ہمارے ہاں وہ بہت سی دہشتگرد کاروائی اور اور اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جس پیس کا پاکستان سے اسوسیئیٹ ہونا سمجھ نہیں آتا لیکن یہاں وہ جس پیس کی بات کر رہی ہے جو سیاسی سرگرمی کی بات نہیں ہے یا ملٹری ایک پوزیشن ہے اس حوالے سے اس سکون کی بات کر رہی ہے جو ان مسلمانوں ہیں اندر سے ان کے اندر کتنا حقیقی سکون موجود ہے یہ چیز انہوں نے اس ریجن میں ٹریول کرنے اور دس سال پاکستان میں گزارنے کے بعد پائی ہر جگہ کے اوپر ایک بڑی واضح تعداد میں یعنی یہ سکون ایسا تھا روزی کے بقول جس کے بارے میں انسان خواہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی ڈرگز لے لی اور سکون مل گیا یہ وہ سکون نہیں ہے جو آپ کو دولت اور بنگلے سے مل جائے یہ تو وہ سکون ہے جو معرفت سے حاصل ہوتا ہے اور اسے ہم لیبارٹری میں پیش نہیں کر سکتے اس کو محسوس ہی کیا جا سکتا ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کہ جو اس سکون کے واقعی مالک ہیں جو دین پر چلنے والے ہیں اور اس کو روزی گیبریل نے آخری درجہ میں محسوس کیا تو کہہ رہی ہیں کہ کوئی سپنہ ہی دیکھ سکتا ہے خواہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کاش یہ والا سکون میرے دل میں بھی داخل ہو جائے دنیا میں سب سے زیادہ غلط مس انٹرپریٹ ہونے والا یعنی غلط انٹرپریٹیشن اس کی یعنی ترہا ترہا کہ لوگ ظاہر ہے دہشتگرد بھی اسلام کو استعمال کر کے اپنی کاروائیوں کو جسٹیفائی کرتے نظر آتے ہیں ترہا ترہا کی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں جم ایکس کہ وہ قبروں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں اور ساری چیز ہو رہے ہیں اس کو بھی اسلام کا نام دے رہے ہیں تو یہ جو مس انٹرپریٹیشن ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ انفورچونیٹلی اسلام کے حوالے سے بہت زیادہ موجود ہے اور ساری دنیا میں اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے یعنی میں بھی کرٹیسائز کرتا ہوں بینگا مسلم اسلام سے محبت کرنے کے باوجود بھی میں جانتا ہوں کہ سارے مسلمان ٹھیک نہیں بلکہ ہمارے ہاں ایسے بہت سے گروہ موجود ہیں جو اسلام کی مس انٹرپریٹیشن مس ریپریزنٹیشن کر کر دین کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں اور روزی گیبریل پر یہ حقیقت کھل چکی تھی اور جیسے کہ تمام مذہب کی بہت سی تفسیریں ہوتی ہیں اس کی بہت ساری تفسیر انٹرپیٹیشن ہے لیکن جو حقیقی بات ہے جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے اسلام سے متعلق حقیقی معنی جو اسلام کے روزی گیبریل نے سمجھے اتنے سالوں کے سفر یعنی آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں دس سال پاکستان میں گزارے ہیں اور پورے ریجن میں ٹریول کرتی رہی ہیں یعنی اگر آپ نے دماغ بند کیا ہے آپ ملہد ہیں یا کوئی اور فلوسفی رکھتے ہیں دماغ بن کے لیا ہوئی نہیں ہے بلکہ دس سال کا ایک سفر اس کے پیچھے موجود ہے تو یہ بات کہی گئی کہ امن محبت اور توحید یہ ہے اسلام کا مطلب یہ کوئی مذہب نہیں ہے دیگر مذہب کی طرح کوئی کلٹ نہیں ہے کلٹ صرف ریچول کا نام ہو یہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ایسی زندگی جس کے اندر انسانیت اپنی پوری آخری حد میں اجاگر ہو جس میں انکسار موجود ہو اور جو محبت کی علم بردار ہو پھر کہا گیا یعنی اگر سچ پوچھے تو وہ کہہ رہی ہے کہ ٹیکنیکل تو میں مسلمان ہو چکی تھی میرے اندر جو اینا وہ موجود تھا اور پھر انہوں نے کلمہ لکھا کہ شہادت کا کہ کوئی اور خدا نہیں ہے سوائے ایک خدا کے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسول ہیں یہ میں اب اس پر بلیف کرتی ہوں یعنی میں مسلمان ہو چکی ہوں میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں میرا اسلام کو قبول کرنا تو یہ جو میرا فیصلہ ہے یہ میری زندگی کو ریورٹ کر رہا ہے واپس لے کر آ رہا ہے اس راستے پر جو توحید کا ہے جو کنیکشن کا ہے اللہ سے تعلق کا ہے اور جو سکون اور امن کا ہے اپنے خدا سے تعلق پیدا کر گئے اور میں واپس اپنے گھر آگئی ہوں ریورٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ہم کنورٹ نہیں کہتے ہیں ہم ریورٹ کہتے ہیں کنورٹ ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے میں بدل جانا ریورٹ ہوتا ہے کہ واپس اس میں آجانا جس سے آپ اریجنلی بلانگ کرتے ہیں اور ساری انسانیت در حقیقت اسلام ہی کی علمبردار ہے اللہ کا دین ہمیشہ سے یہ کی ہے تو یہ اس ہی کو کہ رہی ہیں کہ میں واپس اپنے گھر آگئی ہوں جہاں سے میرا تعلق تھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ کوئی سوال ہے تو چیز ہے تو میرے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے اس فیس بک پیچ کا اس پوسٹ کا لنک بھی جو ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ اگر کوئی سخ سوال رکھتا ہے پوچھنا چاہتا ہے تو اچھائی کے ساتھ میری گزارش ہے اگر مسلم جناب یہ تھی وہ مختصر سی باتیں جو میں آج محسوس کی مختصر تو نہیں رہی لیکن یہ ان کی پوسٹ تھی جس کا میں نے سمجھا کہ اردو ترجمہ میں آپ تک پہنچا دوں اللہ تعالیٰ روزی گیبریل کو قائم رکھے دین اسلام پر عمل کرنے والا بنائے اور مجھے اور آپ کو بین اسلام کی اصل حقیقی روح پہچاننے کی توفیق دے جیسے کہ روزی گیبریل نے پہچانی ہے اور ہم بھی سکون امن محبت کے علم بردار بنے بجائے اس کے ان راستوں پر چل پڑے جو بعض مسلمانوں نے اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن کے ذریعے اختیار کر رکھے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے اس چینل کو پسند کریں گے تو سبسکرائب کریں گے اور بیل کا ایکن دبا دیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی عزیم الرحمان اسمانی کو اجازت دیجئے اسلام علیکم